ایک سوال تھا کہ بال خریدے بیچے جاتے ہیں یعنی خواتین کنگا وغیرہ کرتے ہوئے جو بال ان کے اترتے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ بیچتی ہیں اچھے ریٹ اس کے ملتے ہیں پندرہ سو دو ہزار الگ الگ یہ کی حساب سے کلو کے حساب سے وہ جاتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان بالوں کے بدلے کوئی دوسری چیز مل جاتی ہے جیسے کہ کپ ہے چائے کے برطن ہے یا دوسرے کھانے کے برطن ہے چھوٹی موٹی گھریلو چیز ملتی ہے تو اس کا خریدنا بیچنا کاروبر کرنا کیسا ہے اصل میں کیا ہے کہ بالوں کا یعنی انسانی آزا کا کسی کا بھی بال ہاتھ پیر آنکھ کڈنی دل کچھ بھی ہو یہاں تک کہ خون بھی ہو اس کا خریدنا اور بیچنا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نا جائز اور حرام ہے عورت کے سر کے بال تو ویسے بھی جو یہ نا ستر میں داخل ہیں اور جو ستر عورت ہوتا ہے یعنی جس چیز کا پردہ ہوتا ہے نا ہمارے جسم میں وہ پردہ جب وہ چیز جسم میں لگی ہو تب بھی ہوتا ہے تو عورت کا بال جب تک سر میں لگا ہوا ہے تب بھی اس کا پردہ ہے غیر مردوں سے اور تب وہ بال اگر الگ ہو جائیں تو بھی اس کا غیر مردوں سے پردہ ہوتا ہے بعض خواتین کو اس مسئلے کا معلوم نہیں ہوتا وہ اپنے سروں میں کنگا کر کے بالوں کو ایسی لپیٹ کے کولے دان میں پھیک دیتی ہیں اس کا حکم نہیں ہے اس پر بھی غیر مرد کی نظر پڑنا چاہیز نہیں ہے ان بالوں کو بھی جو انہیں کھٹا کر کے رکھنا چاہیے جب جمع ہو جائے تو ان کو پانی سمندر میں کہیں اسے تالا وغیرہ میں گہرے میں ایٹ وغیرہ رکھ کے بنی کے اندر بال جمع کرے ان کو پھیکنا چاہیے یہ دفن کرنا چاہیے دفن کریں جیسے گھر کے باہر آگن وغیرہ ہو تو اس کے اندر کسی لکڑی سے گڑھا وغیرہ ہلکا سا کھوڑ کے آگن میں کسی کونے میں وہاں دفن کریں اس کا حکم یہ ہوتا ہے تو یہ کمانا جو بال وغیرہ خرید کے بیچ کے جائز نہیں اور اس کے بدلے میں جو چیز لی جاتی ہے وہ بھی ناجائز ہے اگر رکم لی گئی تو وہ حرام ہے اور اگر دوسرا کوئی سامان لیا گیا تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے تو ان سامانوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بالوں کے لگوانے کے تعلق سے سوال تھا کہ یہ جو ہیر ٹرانسپلینٹ ہوتا ہے کہ اپنے ہی جسم کے دوسرے جسم کے بالوں کو دوسری جگہ پر لگایا جاتا ہے تو اس کا بھی لگنا یعنی لگانا یہ ناجائز ہے اگر کسی کو ایسی بیماری بال جھڑنے کی تو اس کی کوئی دوسرا علاج کوئی دوسری دوا کی جا سکتی ہے لیکن کسی اور کے اپنے جسم میں بال لگوانا تو یہ ناجائز ہے اسی طرح اپنے بھی کہیں اور سے بال اکھیڑ کے کہیں اور لگوانا یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے البتہ اس میں اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر بال جو ہے وہ نقلی ہیں یعنی کسی اور چیز کے ہیں کسی اور چیز سے مراد یہ ہے کہ سور کے اور انسان کے ان دو کے علاوہ کسی اور جانور کے ہیں مثلا گھوڑے کے ہیں ایک زامپل ہے یہ یا کسی اور بھی جانور کے جس میں خنجیر اور انسان نہ ہو ان دو مخلوق کے علاوہ کسی اور کے اگر بالیں تو وہ لگوائے جا سکتے ہیں یعنی سر پہ اگر وہ لگوانا چاہے ان سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر نقلی بال آتے ہیں اگر وہ لگوانا چاہے کہ جو انسانی بال نہیں ہے لیکن یہ کہ ٹیمپریری نقلی بال ہیں یا ایسی کوئی ایجاد ہے کہ جو بالوں کے مسئلے لگتے اس کو لگوانا چاہے تو وہ لگوا سکتا ہے مگرنے کہ بالوں کا اپنے جسم سے ہٹا کر کہیں اور لگانا یا دوسرے انسانوں کے بال لگوانا یہ جائز نہیں ہے پتھر دے حسن لالے پورنوار بنایا